میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے بابری محجد دسپیوٹ کیس کے بارے میں اور جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اٹھارہ اکٹوبر تک جو بھی ہیئرنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا وہ لاس ڈیٹ ہے اور جو فائنل ورڈکٹ آئے گا وہ ہے سترہ نومبر اس کے بارے میں میرے ساتھ ہیں زاکر بھائیں اور ہم آگے گفتگو کریں گے کہ اس کے بیچ میں بہت سارے لوگ اپنی ٹپنی دے رہے ہیں اپنا پوائنٹ او ڈیو رکھ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے زاکر بھائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بابری محجد کا جو ورڈکٹ آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں سامنے رکھ رہے ہیں اور انفلوینس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ہو یا جو بھی کوٹس ہو یہ پبلک اوپینین بہت مانٹر کرتا ہے اس کی ورڈک کے اوپر سو ایٹس ویری امپورنٹ کے لوگ جو ہیں اپنی ٹپنی اپنی پاس رکھیں اس کو ورڈکٹ ہے اس کو انفلوینس نہ کریں کیونکہ پبلک اوپینین سپریم کورٹ ہو یا جو بھی کوٹ ہو یہ پبلک اوپینین سیریسلی یہ ہم نے دیکھا تھا نانا واتی واسس نانا واتی کیس میں جو ممبائی میں ہائی کورٹ میں ہوا تھا تب اور یہ ابزل گروہ کیس میں بھی دیکھا تھا جہاں پر سپریم کورٹ ٹک پبلک اوپینین انٹو کنسیدرشن اور یہ بھی بولا تھا کہ اس کے بعد اس کو پاسی پیچھڑا دیا گیا تھا سو ایٹس امپورنٹ اس کو پبلک اوپینین دیکھے یہ میڈیا میں آکے اس کو انفلوینس نہ کریں سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے اس کے لئے ویٹ کریں اور جو بھی آپ کو ٹپنی دینا ہے اس کے بات دیجئے اس کے پہلے مت دیجئے تو مطلع آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر بات کرتے ہیں اس کا انفلوینس کورٹ کے اوپر اس کا کچھ نہ کچھ اثر کریں کیونکہ دیکھیں یہ جو بابری مسجد کو کیس جو ہے بہت سنسٹیو ایشو ہے یہ مسلمان اور ہندووں کے بیچ میں جو چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے اور سپریم کورٹ ویل لوک انٹو کنسیدریکشن کہ مسلم کیا بول رہے ہیں ہندو کیا بول رہے ہیں اور اس کے بیس کے اوپر اس کے بنیاد کے اوپر ہی وہ ورڈکٹ دیا جائے گا تو پیپل جو آکے پریس کونفرنس میں بول رہے ہیں لائکہ سیڈ بیفور کہ ان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے کیونکہ دیکھیں جو بھی ورڈکٹ آتا ہے جو بھی آتا ہے کیونکہ یہ دیس کے پیس کا معاملہ ہے تو اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا جائے گا تو ایک چیز اس پر میں بتاؤں جہاں اپنے انفلینس کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں انڈین مسلم جو پیس آرگنیشن ہے انہوں نے لکھنو میں ایک پریس کونفرنس کیا وہاں پہ زمیر الدین سا آئے اور وہاں آکے انہوں نے ایک ٹپنی کہا کہ اگر یہ ورڈکٹ سپورٹ میں آتا ہے مسلمانوں کے تو اس کو ایک گوڈ گیکچر کے روپ میں اور ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ہم کو اٹھا کر دے دینا چاہیے ہندو بھائیوں کو تو اس ٹائپ کی بات اس وقت کرنا کتنا مناصف ہے یہ بالکل بھی مناصف نہیں ہے کیونکہ پہلے تو زمیر الدین شاہ ہے کون یہ ایک فارمر جنرل ہے اور اے ایم یو جو آلگر مسلم یونیورسٹی ہے اس کے وائس چینسلر رہ چکے ہیں لیکن بابری مسجد کا جو کیس ہے اس کے لیے انہوں نے کبھی بھی کچھ کام نہیں ہے نہ ہی جتنے بھی گروپ میں تھے فر ایم بانگلور کے بھی ایک ساپ گے تھے فارمر ڈی جی ہیں یونیسار احمد انہوں نے کبھی بھی there has no contribution to the بابری مسجد case at all انہوں نے ایک نیا اورگانیزیشن منایا ہے یہ کون ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کی فنڈنگ کام پہ آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے we don't know anything about this یہ جو اندین مسلم for peace آپ نے بلایا ہے یہ پہلی پریس کونفرنس کی ہے اور ڈیریکل ہی انہوں نے بولا کہ we should hand over مطلب پوری مسجد کو گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دینا چاہیے even before سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے اگر آپ ایسے بات رکھتے ہیں see although انہوں نے کچھ ہے بابری مسجد کے کیسے لیکن یہ دانشور لوگ ہیں جو مسلم ہیں ایک ڈی جی رہے چکے ہیں یہ فارمر جنرل رہے چکے ہیں اور وائس چانچلر بھی ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے اور دوسرے جو لوگ ہیں اس میں کچھ آئیس آفیسز ہیں کچھ لوئیز ہیں بیوروکرٹس ہیں فارمر اور ریٹائر پیپل ان کی کچھ حیثیت تو ہے سماج میں جب ایسے لوگ بولتا ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بابری مسجد دے دیا چاہے سپریم کورٹ will take this into consideration یہ ایک پبلک اپینین فارم کر رہے ہیں اس کے اوپر میڈیا نے بہت کچھ اس کو احمد دیا ہے is this day مسلمانوں کا اپینین ہے یہ لوگ مسلمانوں پر آپ نے تھب رہے ہیں کیوں تھب رہے ہیں کس وجہus پر تھب رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی اجیم título यہ inhib兒 یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں but this is detrimental this is not at all good آپ نے جو بات کھا میں کا اچھی بات ہے انہیں کہا دے دیجے چل رہے تھے اتنے دنوں سے جب میڈیشن کی بات چل رہی تھی تب اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں آئے اس وقت آنا چاہیے تھے ان کو اس وقت آنا چاہیے تھا لیکن یہ میڈیشن پروسس میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے نہ ہی جو All India Bavari مسجد کمیٹی میں بول رہا ہوں ابھی جب کوشت کی چروائی چل رہی ہے اور بحث چل رہا ہے آپ اس وقت آ کے بولتے ہیں جب میڈیشن کے ٹائم میں بولتے ہیں تو زیادہ اچھا رہا تھا آپ جا کے جو ارگنیشن اس میں برسوں سے کام کریں چاہے وہ ہندو بھائی لوگ کے طرف سے ہو یا مسلمانوں اس وقت جا کے آپ اپنے ارگنیشن انفلوینس کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر کہنا ہی چاہتے ہیں یہ جو میڈیشن کا جو پروسس تھا this was a closed door process اس میں میڈیا ریپورٹنگ کو منع کیا تھا اور یہ جو لوگ تھے یہ میڈیشن پروسس میں ان کو منع بھی کیا تھا کہ میڈیشن میں آکے کچھ بولیں تو اگر ان کو چاہتے ہیں کہ کچھ انفلوینس کرے ان کو closed door میں میٹنگ میں ہی جا کے ان کو کچھ کر سکتے تھے لیکن یہاں پر میڈیا میں آکے لوگوں کے سامنے آکے especially جب آپ سنگ پریوا کا ناریشن دیکھ لیے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تین ہزار مسجدیں ایسے ہیں جہاں پر پہلے مندیریں تھے اس کو گرائیا گیا تھا پھر بنایا گیا تھا تو when you say that peace process کے حساب سے آپ دے دیں گے تو کیا guarantee ہے کہ peace کے بنیاد پہ کل جا کے یہ تین ہزار مسجد کو claim نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد کے ٹائم پہ یہ کہہ رہے تھے یہ جس میں ایک slogan تھا آپ جب نے کہا تھا میں نے کوئی یاد آ رہا ہے کہ عویدیا تو بس ایک جھنکی ہے کاسی اور مدرہ ابھی باقی ہے تو جب ایسے لوگ آ کے اسٹیج پہ بات کرتے ہیں دے دینا چاہے اچھی باتیں آپ دیجئے آپ ہیں لیکن آپ کس organization سے ہیں کیا سارے organization مسلمان کے آپ کے ساتھ ہیں تب آپ بولتے ہیں تو ایک بات ہے لیکن آپ دینے سے پہلے کیا اس بات کی guarantee لے لیں گے کہ ٹھیک ہے چلو جو ہوا ہندوستان میں peace رکھنا ہے ہم سب مل جل کے رہیں گے تو اس کے بعد کوئی اور claim نہیں ہوگا اور کوئی ہنگامہ نہیں ہو ایسی بات بھی ان کو کرنی چاہیے اگر کرنی بھی چاہیے تو سپریم کورٹ کے verdict کے آنے کے بات کرنی چاہیے اگر سپریم کورٹ کے مسلمانوں کے حد میں آتا ہے اگر تب جا کے مسلمان بولے کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں دے دیں گے پیس کے لئے that's a different thing but یہاں پہ بھی it's a complete surrender سپریم کورٹ کے ورڈک آنے سے پہلے ہی کچھ پتا چلنے سے پہلے ہی آپ سرندر کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے باوری مجد آپ لے لیجئے لیکن سرندر کرنے سے پہلے یہ ارگانیشن کو نہیں یہ بہت نئی ارگانیزیشن لائن کا کچھ ویب سائٹ ہے نائنو نے افیشل سٹیٹمنٹ کچھ دیا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کی بیگرانڈ کیا ہے we don't know anything about it ہاں زمینی دیو دن شاج کو جانتا ہے یونی سارا ہمار جو بانگلور کے ان کے بارے میں جانتا ہے یہ لوگ کچھ کام کرتے رہتے ہیں یہاں وہاں کرتے رہتے ہیں but what is ارگانیزیشن کیا ہے who's funding it no one knows اور اجندہ کیا ہے یہ پوائنٹ آف ٹائم میں آ کر بولنا تھوڑا سا الگ لگتا ہے کیونکہ بہت سنسیٹیویشن ہے اور اب جیسے بول رہے تھے اٹھارہ اکٹوبر is the last day for the arguments ارگومنٹ صرف ایک ہفتہ پہلے آپ یہ سب آ کر بول رہے ہیں so it obviously will influence public opinion اگر سپریم کورٹ کا verdict is also not of influence public میں تو یہ باق چلے گے ہندو لوگوں کے پاس اچھا یہ مسلمان بھی چاہ رہے ہیں کے دے دیں تو پھر who is it then they'll try to compare کہ اچھا یہ لوگ ہیں progressive لوگ ہیں یہ چاہ رہے ہیں کے دے دیں اور دوسرے لوگ ہیں یہ دیل ٹائے تک کہ اگر جو سپریم اگر oppose کرے ہیں so what will they think کہ یہ لوگ ہیں یہ پیس نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ ہیں یہ پیس چاہتے ہیں so there's a conflict مسلمانوں کے چاہیے کہ ایک ساتھ ایک حت میں بولیں سارے ایک ہو بولیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا فیصلہ ہم ایسا کریں گے اگر کوئی بولنے کا حق رکھتا ہے وہ ہے بابری مسجد ایکشن کمیٹی ہو جو بھی لٹیگنز ہو جو اس کیس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ سورو سے جو میں یا آپ بھی نہیں بول سکتے ہیں because we have not struggled we have not done anything for the case کیونکہ دیکھیں اگر وائسی کا بھی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ سوامیدان کی باتیں ہیں اور کوٹ کا ورڈکٹ ہے جو بھی آئے گا ہم مانیں گے یا ہمارے ہت میں ہو یا ہمارے خلاف میں ہو تو یہاں تو کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے اگر مسلم لوگ یہ فیور میں آتا ہے تو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ہندو بھائی انہوں کے پاس آتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات کرنے سے یہ ایک ڈر کا بھی محول پیدا کیا جاتا ہے کہ پیس رہے گا اور پیس کے بارے میں میں ایک بات بول دوں پیس اب ہسٹری پڑھ لیجے جہاں پہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ پیس کبھی نہیں تھا ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ انصاف ہو بابری مسجد رام تھے یا نہیں تھے that's a different story no one knows anything لیکن پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہاں پہ بابری مسجد تھی وہاں پہ لوگوں کو پوری ہندوستان میں پھر کے جو بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ بھڑکایا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور لوگوں کو لے کے جا کے اس کو توڑا گیا تھا مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ پہلے انصاف ہو یہ جو بی جے پی کے نیتا ہیں جتے بھی سنگ پریوار کے نیتا ہیں what is the action taken against them یہ آج تک جیل نہیں گئے یہ minister انصطر بن کے بیٹھ گئے ہیں ان کے اگنس کو یہ action نہیں لے گیا اب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مندر بن جائے پہلے چاہیے کہ ان لوگوں کو you drag them to the court سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آنا ہے جو کہ انصاف ہو جو صحیح چیز ہے بینا انصاف کے پہلے تو جو جو فیکٹ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرے ہم جو بھی فیصلہ کرے وہ جس کے حق میں وہ ہر بھارتواسی کو اس کو ماننا ضروری ہے اس کے پہلے اگر کوئی آکے انفلوینس کرتا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ساید وہ صحیح نہیں ہے اور یہ آپ جنتہ کے سامنے ہم لوگ نے اس بات کو رکھی اور یہ آپ کو سوچنا ہے کہ جو لوگ ایسے بات کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے آپ اپنے کومنٹ کومنٹ باکس میں ڈالیے ہمیں بھی پتا چلے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا ساتھ ہیں دیکھیں ایک چیز ضرور دیکھیں دیس ہمارا ہے جو بھی ہو پیس کے ساتھ رہیں اسی میں ہماری بھلائی ہے تینکیو فر کامنگ اور تینکیو فر واشنگ انڈین میڈیا بک موسیقی